آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہیرہ منڈی کا ریویو تو میں کر چکا تھا اس کی تعریف بھی کر چکا تھا پھر اس کا دوبارہ ریویو کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھوڑا سا اپنے انڈیان فینز جن کو میری کچھ باتیں بری لگیں ان سے سوری کرنا تھا اور اس کے اوپر جو آج کل باتیں چل دی ہیں اس کے اوپر مجھے اپنا پوائنٹ آف یو دینا تھا آج ہیرہ منڈی پہ ایک بار پھر بات کرتے ہیں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے آئیکم سب سے پہلے میں ان انڈیان فینز سے معذرت خواہ ہوں جن کو ہیرہ منڈی کے پہلے ریویو میں لگا کہ شاید میں نے اردو کو پاکستان کی زبان کہنے کی کوشش کی ہے میرا ایسا کوئی ادعادہ نہیں تھا اصل میں یہ اردو کا لفظ جو ہے خود بولی وڈ کے جو ہیٹرز ہیں وہ اردو وڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں جب کبھی بھی خان کی فلم آتی ہے کرن جوہر کی فلم آتی ہے تو وہ اس کو اردو وڈ کہتے ہیں اور بنسالی کی سیریز کو بھی اردو وڈ کہا جا رہا تھا اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا چھیڑنے کے لیے کیا لیکن پھر واضرت کہ میری اس بات کو کچھ لوگوں نے اس پرائے میں لیا شاید میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو پاکستان کی اور ہندی انڈیا کی زبانیں نہیں اردو بھی پورے انڈیا کی زبان ہے اور پورے انڈیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے کیا فر کے ہندی میں سنسکت کے الفاظ تھوڑے زیادہ ہیں اور اردو میں عربی کے الفاظ تھوڑی زیادہ ہیں اب دوسرا پوائنٹ یہ کہ میں دوبارہ ریویو کیوں کر رہا ہوں دوسرا میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب سے یہ اس ویب سیریز آئی ہے اس ویب سیریز کو بقاعدہ ایک سکین کے تحت نگیٹیف ریویو کیے جا رہا ہے اور یہ کام صرف انڈیا میں نہیں ہو رہا بلکہ پاکستان میں بھی اسی فلو میں اس ویب سیریز کے بارے میں نگیٹیف ریمارکس دے رہے ہیں اور عجیب جیب سی باتیں کر رہے ہیں کسی کو لگ رہا ہے کسی کو بک اسٹال پر اومیرہ امید کا ناویل نظر آ گیا کسی کو عالم زید اردو کتاب ہندی سائٹ سے پڑھتے ہوئے نظر آ گئی کسی کو مریشہ کرالہ کی جھوڑیاں نظر آ رہی ہیں تو کسی کو انگریزوں کے کوٹ کے ڈیزائن میں فارڈ نظر آ رہا ہے اور بہت بڑا ایک فارڈ کے جناب وہاں پہ ساری چیزیں بہت قریب قریب ہیں یہاں محل بہت زیادہ فینسی ہیں ان سارے لزمات کو اگر دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا لوگوں کے پاس صحیح معلوم میں کوئی فارڈ نہیں تھا اور وہ ہیئر اینڈ دیئر قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دو باتیں اور کلیئر کرنا چاہوں گا دوستو میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک بات بولی ہے میں اونسٹ اوپینین دے رہا ہوں میں کوئی پیٹ ریویو تو کرتا نہیں ہوں پاکستان میں بیٹھ کے کر رہا ہوں بھنسالی صاحب نے میرے کوئی پیسے تو بھیجے نہیں ہوں گے اس کی تعریف کرنے کے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں عام طور پر اپنے ویلوگ کو محدود رکھتا ہوں اپنی بات تک رکھتا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہوں اپنے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو عام طور پر ثبوت کے ساتھ پیش کرتا ہوں لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ ہے انڈیا کے اندر یوٹیوب پر ریویو کے حوالے سے فلمی انڈین چینل جس میں دیشکا شرما صاحبہ جو ہیں وہ ریویو کرتی ہیں ان کے ریویو کو دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی انہوں نے اس ویب سیریز کی کہانی ہی غلط بتائی انہوں نے اس کو ایک ہورر میں بھی انٹریک ڈال دی سناکشی سینہ جس کا پتہ ہے کاسٹنگ میں رول لکھا ہوا ہے کہ وہ ریحانہ اور فریدن دو رول میں ہیں ماں بیٹی کا کردار ہے ماں کا قتل ہوا ہے اور وہ آیا لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے جیسے کہ یہ ایک ہورر ہے اور منیشہ قرالہ جو ہیں وہ ڈرتی رہتی ہیں ہر وقت ریحانہ کی روز ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ ڈرتی ہے ریحانہ کی روز ہے نہیں ڈرتی کہ اس کی فائل سے ڈرتی ہے اور اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ شاید لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے فیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ بغیر دیکھے اس پہ ریویو کر رہے ہیں ہردنگ کے اس طور پہ یہ فرسٹ بے کو ریلیز ہوا ہے کوئی دس یا گیارہ بجے پاکستان میں شاید بارہ بجے کے قریب یہ ریلیز ہوا ہے اور تین سے چار دھنٹے میں آٹھ گھنٹے کی ویب سریز کے پر لوگوں نے تفسر کرنے شروع کر دیئے اور نیگیٹیو ریمارس آنے شروع ہو گئے آپ چاہتے ہیں کیا تھے یہ ویب سریز ہیرہ منڈی نام کی ہے جو لاہور میں ہے اس ویب سریز میں ہیرہ منڈی دکھایا ہے اور لاہور دکھایا ہے جب بات ہیرہ منڈی کی ہوگی تواہفوں کی ہوگی تو نواب بھی ہوں گے جس میں نواب بھی ہیں اگریزوں کا دور دکھایا ہے تو ازادی کی جدو جہد بھی ہوگی وہ بھی ہے اور یہی سب کچھ ٹیلر میں بھی ڈپکٹ کیا گیا ہے یہی سب کچھ تو دکھایا ہے بنسالی کی ویب سریز ہے بنسالی جس نے دیو داز بدبابت اور باجی راو مستانی جیسی فلمیں بنائی ہیں بنسالی کی تو آج کے دور کی رام لیلا بھی جو ہے نا وہ ایک پیریڈک فلم لگتی ہے وہ اپنی ایک دنیا بناتا ہے اس نے اس میں بھی ہیرہ منڈی میں بھی اپنی ایک دنیا بنائی ہے اور آپ کو ایک پیریزنٹیشن دیئے اب آپ محل کے سائل فیٹیشن آپ رہو کہ محل بڑا دکھا دیا ہے یا پردہ زیادہ لے رہا دیا ہے what is this یار بنسالی کا اپنا ایک سٹائل آف سینما ہے وہ سٹیج ڈرامے کے انداز میں پروگرام کرنا ہے جس میں کریکٹر زیادہ تر بیٹھ کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے اس کے جو سٹوری ٹیلنگ ہے اس میں ڈیلیک بہت اپورٹنٹ ہے اور اس پوری ویب سریز کے انترہ جب آپ دیکھیں گے تو ہر ہر ڈیلیک سیچویشن کے ساتھ سے چھوٹے چھوٹے جملے انتہائی گہرے اور پرتاسور اور کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں یہی ایک سٹائل ہے آپ کو بنسالی کا سٹائل نہیں پتا کوئی نیا سٹائل تو اس نے نہیں کیا یہی اس کا سٹائل ہے اور یہی اس نے اپنایا ہے کہانی لا جواب کہانی ہے کہانی کے کئی شیڈز ہیں ہر کریکٹر کا اپنا پاسٹ ہے سارے ہی کریکٹرز برے ہیں سارے ہی کریکٹرز اچھے ہیں کیونکہ کوئی بھی انسان مکمل طور پر برا اور کوئی بھی انسان مکمل طور پر اچھا نہیں ہوتا اچھوں میں بھی کچھ برائیاں ہوتی ہیں جیسے تاجدار کے ساتھ ہوا کہ تاجدار نے اچھا کرنے کی کوشش کی لیکن بہرحال وہ بے وفا کلائیا اور بروں میں بھی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں جیسے ملکہ جان کو دکھایا بہرحال ملکہ جان جو بزاہد پوری ویب سیریز کی ویلن ہے لیکن اینڈ میں وہی اس ویب سیریز کا سب سے پوزیٹیو ایسپیک نکلا اس کی کہانی میں کھلے دشمن ہیں ملکہ جان اور فریدن ایک دوسرے کے آمنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھڑے ہیں لاغ تھارڈ وہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں چتاونی دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم تم پر وار کرنے والے ہیں اور وحیدن جیسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دل کے اندر بغض اور کینہ رکھا ہوا ہے وہ ہر وقت ملکہ جان سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں معصوم لوگ بھی ہیں عالم زیب اور تاجدار جیسے اور اس میں وہ نواب بھی ہیں جن کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ عوام غلام نہیں تھی انگریزوں کے غلام تو یہ نواب تھے شاید دولت مندوں کو برا دکھایا ہے یہ شاید پیسے والوں کو برا لگا ہو وہ لوگ جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے ہوں گے ان کو یہ ویب سریز بہت بھوری لگے گی لیکن وہ لوگ جن کو یہ آزادی پسند ہے ان کو یہ ویب سریز بہت اچھ لگے گی ایک پیٹوائٹیک ہے ایک وہ دور ہے میں پاکستان میں ہوں آپ انڈیا میں بیٹے میں ہیں میرے بہت سارے فائل فائلس پاکستان میں بیٹے میں ہیں لیکن یہ ایک آزادی کی ہے ٹھیک ہے آج یہ دو ملکیں ہیں لیکن سن 1947 سے پہلے دونوں ملکوں کے عوام نے مل کے انگریزوں سے اپنے اپنے انداز میں جدو جہد کی تھی گاندھی جی کے ساتھ قائد آزم کے ساتھ کچھ بھگست ان کے ساتھ بھی تھے ان سب کا ٹارگٹ ایک تھا انگریزوں سے جان چھوڑانا اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے کہ کس کا طریقہ ضرقالت تھا اور کس کا طریقہ صحیح تھا لیکن بہرحال ٹارگٹ تو سب کا ایک تھا انگریزوں کو بھگانا اور یہی اس کے اندر پورٹرے کیا گیا بہت خوبصورتی سے کیا گیا آپ دیکھیں تو صحیح لوگ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں نے اس ویب سیریز کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی نیگیٹیو ریویو دیکھ لی ہے ایک آپ کس دیکھ لی اور اس کے بعد وہی لہراتے پردے اور ساڑیوں کے اندر روزش کے رہ گئے اور پھر اس کے بعد جو ریویو آ رہے ہیں ظاہر ہو جو سب کچھ نکلے گا یہ مرزا پور تھوڑی ہے یہ خاکی نہیں ہے یہ کالی کالی آنکھیں نہیں یہ کلاسک ہے یہ ایک پیشن والی چیز ہے یہ ایک پیار اور محبت سے بنائی گئی چیز ہے ایک کلاسک انداز میں بنائی گئی چیز ہے اس کو پیشن سے ہی دیکھنا ہے اس کو آٹھ گھنٹے پورے ہی دیکھنا ہے اس کا ایک ایک جملہ سننا ہے اس کا ایک سین دیکھنا ہے یہ نکال نکال کے دیکھنے والی یہ چلتے پرتے دیکھنے والی چیز نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پسندے تو ٹک ٹاک دیکھ لیں ایک ایک منٹ کے اندر کی ٹک ٹاک ہے انٹرٹینمنٹ پھول ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو پورے جوش کے ساتھ دیکھیں پورے آٹھ گھنٹے کو سپیر کریں اس کو دیکھیں اور کریں اور پھر اس کو سمجھیں پھر بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ برا لگے بہت ساری چیزیں آپ کو غلے لگے کہ فلموں میں ڈراموں میں غلطیاں ہوتی ہیں کون سی ایسی فلمیں جس میں غلطی نہیں ہے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ وہ جو ہزاروں سال آگے کا دور دکھایا ہے ہر چیز کمپیوٹائز تھی لیکن ہیرو کو جو اس نے ویلچیئر دی تھی وہ اس ہاتھ سے دھکیل جاتا کسی نے نہیں کہا جیب سکیمرون تھا ہالی وڈ تھا اتنا بڑا بھنڈ مار دیا کہ سب نے ایکسیپٹ کر لیا اور بنسالی کی بار میں انگریز کے کوٹ کے سائز میں پھز گئے کہ کوٹ کا ڈیزائن غلط ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ جان کے اس شاندار ویب سیریز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں سوائے اس لیے کہ شاید ان کا کوئی ایجنڈا ہو ہاں اس میں کچھ ویک پوائنٹس ہیں آلم زیب کا کریکٹر جو شرمین سیگل نے کیا شاید وہ ویک ہے کیونکہ آلم زیب کے کریکٹر کرنے والی شرمین سیگل اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنا اس کردار کے ڈیمانڈ تھی کرتی سینن یا کیارہ ایڈوانی کو اگر یہ رول دے دے تو شاید زیادہ پاورخورت ہوتا مانیشہ ترالی نے بہت شاندار ادھاکاری لیکن سوچا اگر اس کی لیے کا ریکھا ہوتی تو یہ کریکٹر کیا طوفان ہوتا بہرحال فلوز ہو گئے کہانی سست ہو گئی ہے میری بھی یہ رائے کہ آٹ کے بجائے یہ چھ گھنٹے میں بھی بنایا جا سکتا تھا تھوڑے سے کٹ کیے جا سکتے تھے موسیقی تھوڑی سی ویک ہے گانے اتنے میموریبل نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو لاسٹ کلائمکس کے اوپر ہے اور اس کا کلائمکس تو اس پوری ویب سیریز کی شان ہے اگر آپ پاکستانی ہیں اگر آپ انڈیا ہیں اگر آپ آزادی چاہتے ہیں اگر آپ کو آزادی سے محبت ہے اگر آپ کو اس بات پر فخر ہے کہ آج ہم آزاد ہیں تو آپ کو یقینا خوشی محسوس ہوگی انگریزوں سے لڑنے والے نواب نہیں تھے انگریزوں سے لڑنے والے عام لوگ تھے امیر تھے غریب تھے برے لوگ بھی انگریزوں کے خلاف تھے سب نے مل کے لڑا ہوگا تب ہی تو انگریزوں کو بھگایا ہوگا اس ویب سیریز کو ضرور دیکھیں میرے چاہنے والے دو دوست ہیں وہ اس کو دیکھیں مجھے اس میں غلطی نکالے ہیں مجھے برا کہہ ہیں بہت سارے لوگوں نے آکے مجھے کہا کہ آپ نے بلا وجہ کی تعریف کیے میں ایک دفعہ اور ڈنکے کی چوٹ پر تعریف کر رہا ہوں ہاں یہ ایک شاندار ویب سیریز ہے غلطیاں خامیاں نکالی جا سکتی ہیں لیکن یہ ایک ایسی اٹیمٹ ہے جس کو پریز کرنا چاہیے اور دیکھنے والے دیکھیں گے لیکن خدا رہا دیکھنے والوں کو دل کٹھا نہ کریں آج کا ویلوگ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا ملیں گے اگلی اگلیز ویلوگ کے ساتھ شکریہ